میں نیکی کی دعوت کی دھوپ میں ماشا ہوں عطا ایسا کل حوصلہ یا الہی قیامت کا دن کیا ہوگا اس میں کیا کیفیات ہوں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس دن کامیاب و کامران فرمائے مٹھی اسلامی بھائیو قیامت کیا ہے پارہ چودہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَإِنَّ السَّاعَتَ لَآَاتِيَةً ترجمہ کنزل ایمان اور بے شک قیامت آنے والی ہے ترجمہ کنزل ایمان پھر سمات فرمائیے اور بے شک قیامت آنے والی ہے بہارِ شریعت حصہ اول میں ہے قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے بے شک زمین و آسمان جن و انسان اور تمام فرشتے ایک دن فنا ہو جائیں گے بقا اور ہمیشگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے چنانچہ پارہ نمبر ستائیس سورہ رحمان آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں خداِ حنان و مننان عز و جل کا فرمانِ آلی شان سنتے ہیں ترجمہِ کنزل ایمان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا مدانِ قیامت ملکِ شام سیریا کی سرزمین پر قائم ہوگا زمین ایسی اکول ہوگی ایسی ہمبار ہوگی ایسا لیول ہوگا کہ رائی کا ایک دانہ اگر ایک کنارے گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے بروزِ قیامت زمین تانبے کی ہوگی سورج ایک میل کی مصافت پر ہوگا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج اس وقت سورج کم و بیش ہم سے چار ہزار سال کی مصافت پر ہے اور سورج کی بیک سائیڈ دنیا کی جانب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو آج شدید گرمی کے وقت میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا اور اگر ننگے پیر اپنے ہی گرمے سہن میں جہاں دھوپڑتی ہے تھوڑی دیر چلنا پڑے پریشان ہوتے ہیں پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ غور کریں قیامت کے اس دن جب سورج سوا میل پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اس وقت کیا کیفیات ہوں گی میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس وقت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ گرمی کی شدت کے سبب دماغ کھول رہے ہوں گے پسینہ اس قدر کسرس سے بہے گا کہ سترگر زمین میں جذب ہونے کے بعد کسی کے ٹخنوں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک کسی کے سینے تک اور کسی کے گلے تک پسینہ آ رہا ہوگا اور کافر کو اللہ کے نافرمان کو کافر کو یہ پسینہ مو تک چڑھ کر لگام کی طرح جھکڑ لے گا اور یوں کفار اپنے ہی پسینے میں لبکیاں کھا رہے ہوں گے شدت گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدت اس قدر بڑھ جائے گی کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی بعض لوگوں کی زبانیں مو سے باہر نکل آئیں گی اور دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ان شدید تر مصیبتوں کے باوجود کہ جہاں زبان بھی لٹک رہی ہے الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدا عام سنائی دے رہی ہوگی اور زمین بھی تامبے کی ہوگی دن ہے کہ کٹنے کا نام نہ لیتا ہوگا ایسے میں بھائی بھائی سے بھاگے گا وہ شفیق ماں جو رات کو ہمارے بغیر سوتی نہیں وہ شفیق باپ جو دنیا میں ہمارے ناز نقرے اٹھانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے ہم بیمار ہو جائیں تو ہمارے ماں باپ رات کو جات کر ہمارے علاج میں مدد کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں قیامت کے دن کہ شفیق ماں باپ ان کا عالم کیا ہوگا اللہ ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑا رہے ہوں گے ہائے بیوی بچے بھی آنکھ نہیں ملائیں گے سب بے رخ انداز سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے بروز قیامت کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں ماتا ہوں عطا ایسا کل حق الا یا الہی